دوستو ایک کسان کھیتی کے ساتھ ساتھ مرگی پالن کا بجنس کیا کرتا تھا دوستو ایک دن یہ ہوا کہ اس کی ایک مرگی نے کسی دوسرے کھیت میں جا کر انڈا دے دیا اس کے بعد جب کسان اس انڈے کو لینے گیا تو اس دوسرے کھیت کے مالک نے کہا کہ یہ انڈا میرا ہے کیونکہ یہ میرے کھیت میں پڑا ہے جبکہ کسان نے اسے سمجھایا کہ یہ انڈا میری مرگی نے انڈ جانے میں تمہارے کھیت میں آ کر دے دیا تھا اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں لیکن دوستو اس آدمی نے کسان کو انڈا دینے سے بلکل انکار کر دیا تھا اس کے بعد وہ دونوں لڑائی کرنے والے تھے کہ تب ہی کسان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف تین لاتے ماروں گا اگر آپ واپس اٹھ کر تین لاتے مجھے مار پاؤ گی تو میں اس انڈے کو نہیں لے کے جاؤں گا دوستو کسان کے مریل شریر کو دیکھر وہ آدمی راجی ہو گیا اس کے بعد کسان نے جوڑ جوڑ سے تین لاتے اس آدمی کو ماری وہ آدمی جمین پر گر گیا اس کے بعد جب وہ آدمی لات مارنے کے لائک ہوا تب کسان نے کہا چلو چھوڑو یار یہ انڈا تم ہی رکھ لو